بسم اللہ الرحمن الرحیم کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس پہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اور ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر یوسف کمال مرزا ڈاکٹر یوسف آنری پروفیسر ہیں فیملی میڈیسن آہ خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں آپ کنسلٹنٹ فیزیشن ہیں آہ خان یونیورسٹی ہاسپٹل تبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ اور میڈیلک کلینکس بھی کرتے ہیں آج ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے بتائیں کہ یہ جو کولیسٹرول ہے لپٹ پروفائل ہم کراتے ہیں ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ کولیسٹرول تو بہت بری چیز ہے اور اس کو بہت کم ہونا چاہیے اس بارے میں آپ بتائیں کیا کیا ہوتا ہے یہ یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا دیکھیں آج کل میرے پاس کلینک میں جتنے بھی مریض آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا تکلیف ہے جی مجھے کولیسٹرول ہے تو میں ان سے پھر سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کولیسٹرول کا علاج کرانا ہے یا اپنا علاج کرانا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں اصل میں قصور ہمارا ہے ڈاکٹرز کا اور اویرنیس بھی کم ہے ڈاکٹرز قصور یہ ہے کہ ہم پہلے فگرز دیکھتے ہیں اور ذرا تو ہم کہتے ہیں جی آپ کو کولیسٹرول کی پرابلم ہے یا آج کل اور ایک فیشن نکلا ہوا ہے فائٹمن ڈی کی کمی ہے ہاں وہ ہر ایک کو ہوتی ہے اور وہ بتا دیتے ہیں تو مریض کی ایک اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے فرم از مین پرابلمز زیادہ تر انگزائیٹی ہوتی ہے مریض کو کیا آئیں گے ریزلٹ ان کو ایک دو آپ پوزیٹیب بتا دیں تو وہ درہا ان کو تسلیح ہوتی ہے کہ چیز کچھ مل گئی ہے ورنہ عموماً اتنے لوگ انکشس ہوتی ہیں کہ بھئی ان میں ریزلٹ میں کچھ ابنالمل چیز آنا جائے کولیسٹرال جہاں کا تعلق ہے میں ان کو شروع سے بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر کولیسٹرال نہ ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے آپ کے باڈی سٹرکچر جتنا ہے آپ کے سیلز جو ہیں آپ کے دماغ کے سیلز آپ کی نروز کی شیٹس جو ہیں اور یہ سب کولیسٹرال سے بری ہوئی ہے آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ کولیسٹرال سے بری ہوئے خصوصاً بائٹمن ڈی وغیرہ جتنی بھی چیزیں کولیسٹرال سے ہیں اور آپ کے بائل سالٹ جو آپ کے جگر سے نکلتے ہیں ڈائجیشن میں اس میں کولیسٹرال کا بہت ہاتھ ہے تو کولیسٹرال ایک بڑا یوسفل کیمیکل ہے باڈی میں آپ کو خطرہ تب ہوتا ہے جبکہ آپ کے اندر کوئی رسک فیکٹرز موجود ہوں جو کہ کولیسٹرال کی زیادتی ان کے لیے خطرناک ہے سر یہ رسک فیکٹرز کی آپ نے بات کی یہ رسک فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں رسک فیکٹرز وہ ہوتے ہیں وہ چیزیں جو کہ اگر ان پر کنٹرول نہ پایا ڈالا جائے تو وہ ڈیزیز میں ٹرانس فارم کر دے گی جیسے کولیسٹرال ہے اگر آپ کولیسٹرال کو ٹریٹ نہیں کریں گے اور اچھا برا کولیسٹرال ہوتا ہے جو بعد میں میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے تو اس کا جو کھرینڈا ہوتا ہے اس کا ایک بلاک جس کو کہتے ہیں وہ ویسلز کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور اس کے ایک انفرامیٹری ریاکشن ہو جاتی ہے اس کے اندر سیلز آ جاتے ہیں فائبرس ٹیشو ہوتا ہے کلوٹ بنتا ہے جو کہ انسٹیبل بھی ہو سکتے ہیں اور سٹیبل بھی ہو سکتا ہیں تو وہ اگر کہ ڈسلوج ہو جائے یا نیرو کر دے بلیڈ ویسل کو تو اس سے بڑی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ایک چیز جو آپ کم کر سکتے ہیں ہارٹ کریتے ہیں وہ آپ کو سامنے نظر رہی تو اس کو کم کیا جائے ٹھیک ہے لپیڈ پروفائل کے کامپوننٹس کیا کیا ہو سکتا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ ایک دماغ میں لوگوں کے صرف کولیسٹرول ہے لپیڈ پروفائل میں پانچ چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون ٹوٹل کولیسٹرول پھر لڈی ایل یا لو ڈینسٹی کولیسٹرول ایچ ڈی ایل یا ہائی ڈینسٹی کولیسٹرول ٹرائی گلسٹرائیڈز این وی ال ڈی ایل یہ پانچ کمپوننٹس ہیں ان کا فنکشن الہدہ الہدہ ہوتا ہے عام طور پہ ہم ٹرائی گلسٹرائیڈز کو بھی کولیسٹرول میں شامل کر دیتے ہیں تو جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کولیسٹرول کی فگر دیکھیں اگر ٹو ہنڈر سے زیادہ ہے تو یہ خطرہ ہے ایل ڈی ایل کی فگر دیکھیں اگر سو سے زیادہ ہے تو خطرہ ہے ایش ڈی ایل کی فگر دیکھیں اگر چالیس سے زیادہ ہے تو اچھا ہے جتنا زیادہ ہو چاہے ٹرائی گلسٹرائیڈ جو ہے ڈیڈ سو سے کام ہونا چاہیے وہاں اور وی ال ڈی ال تھرٹی سے کام ہوگی لیکن یہ ہیں کیا چیزیں ان کا فنکشن کیا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز اب دیکھی گئی کہ بڑی تبدیلی آئی ہے کولیسٹرول کی انٹرپیٹیشن میں اب آپ ٹوٹل کولیسٹرول کو نہیں کنسیڈر کرتے آپ ایچ ڈی ال اور نون ایچ ڈی ال کولیسٹرول کریں کیونکہ ایچ ڈی ال تو آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہے تو اس کو کنسیڈر آپ سیپریٹلی کریں نون ایچ ڈی ال کولیسٹرول بڑا امپ ہوتا ہے تو اس کا وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹوٹل کولیسٹرول لیں اور اس میں منفی کر دیں ایچ ڈی ال تو وہ آپ کو نون ایچ ڈی ال کولیسٹرول سو آج کل جتنی بھی آپ بات کریں وہ نون ایچ ڈی ال کی بات کریں اچھا پھر اب پہلے ال ڈی ال کی امپورٹنس ہوتی تھی ال ڈی ال کی ہے امپورٹنس بات اتنی نہیں ہے جتنا اگر اس نون ایچ ڈی ال کولیسٹرول سے آپ ال ڈی ال کو مائنس کریں تو جو ریمنٹ رہ جاتا ہے کولیسٹرول وی ال ڈی ال بھی کہتے ہیں یہ سپریٹ ایتھروجینک رسک ہے تو اب تین رسک فیکٹرز ہیں ٹوٹل کولیسٹرول نون ایش ڈی ال کولیسٹرول اور ریزیڈول ریمننٹ جو کہے کولیسٹرول ان تینوں کی الہیدہ الہیدہ ایمپورٹنس ہے اور ایش ڈی ال کی الہیدہ ہے اور ٹرائی گلیسٹرائیڈ کی اب پہلے ہم سمجھتے تھے کہ فیٹی لیور ہے اب اس کی بھی اہمیت ہے کہ ہارڈ ڈیزیز میں یہ کاؤنٹ کرتا ہے اچھا تو اگر یہ کولیسٹرول کو کم رکھا جائے تو آپ کے خیال سے ہارڈ ڈیزیزز اور سٹروک سے بچا جا سکتا ہے کیا میں نے کہا ہے نا ایک 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 آدمی آتا ہے اس کا کولیسٹرول تو پہلے تو آپ ڈیٹرمنٹ کریں کہ واقعی اس کا ہائی کولیسٹرول ہے اگر دو دن پہلے یا رات پہلے وہ بار بی کیو ٹو نائٹ میں گیا ہے تو اس کا کولیسٹرول نیکس ڈیہ ہائے ہوگا تو پہلے تو آپ تین چار دن اس سے فاسٹنگ کرائیں کہ کوئی آنیمل پروڈکٹ آپ کو جانوروں سے جو حاصل کی جاتی ہے سوائے دودھ کے آپ مکھن پنیر مچھلی انڈا مرغی یہ چیزیں بند کر دیں صرف تین چار دن کے لیے اور اس کے بعد آپ کولیسٹرول دوبارہ چیک کرائیں اگر وہ ہائے ہوگا تو وہ ریل جینوین کولیسٹرول ہے اب دیکھیں انڈیا میں زیادہ تر لوگ ویجیٹیرین ہے تو ہارڈ ڈیز تو وہاں بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ جینوین کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ویجیٹیرین میں بھی تو پہلے آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ کولیسٹرول جینوین ہے کہ نہیں پھر آپ نے نون ایش ڈیل کمپوننٹ کیلکولیٹ کرنی ہے ایش ڈیل کمپوننٹ کرنی ہے ال ڈیل کرنی ہے اور ریزیڈول کولیسٹرول کو کرنی ہے صحیح آج کل بہت دوائیوں کا بہت وہ ہے کہ جی بس تھوڑا سا کولیسٹرول بڑھے تو آپ دوائی دے دیں ایسا کرنا چاہیے کیا بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ دوائی کریں گے تو دوائیوں کے اپنے خطرات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سٹیٹنز کتنی عام یوز ہوتی ہیں اگر آپ انڈسکرمنیٹ یوز کریں تو چھے پرسنٹ انسلنس ڈائیبیٹیز کا ہوتا ہے سٹیٹنز کے ساتھ مسکلر پینز ہوتی ہیں لیور ڈیمیج ہوتی ہے بہت چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے تو آپ کو وہیں یوز کرنا چاہیے جہاں انڈیکیٹڈ ہو اگر ایک آدمی ہے اس کو کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے تو اس میں معمولی ایسا ہے کولیسٹرول ٹو تھرٹی ہے تو اس میں آپ لائف سٹائل چینج بتائیں گے آپ کے ڈائیٹ اپنی چینج کریں ایکسرسائز کریں ویجیٹیبلز فروٹ زیادہ کھائیں تاکہ فائبر آپ میں زیادہ ہو اب جیسے اوٹ میل ہے دلیا اگر آپ دلیا کھائیں تو آپ کا پانچ چھ پرسنٹ کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اگر آپ لیمن جیوز پیئیں تو آپ کا پانچ چھ پرسنٹ کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے یہ قدرتیں بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سے کولیسٹرول کم کر سکتے ہیں سر یہ آپ نے ایکسرسائز کی بات کی تو ایکسرسائز کتنی کرنی چاہیے عام بندے کو یہاں پر جو پرانا موقف تھا اس میں وہ یہ تھا کہ پندرہ سے تیس منٹ تک ہمیں کھانے سے پہلے ہفتے میں اٹلیس پانچ دفعہ ون ففٹی منٹس او ویک کرنی چاہیے لیکن بعد میں لوگوں نے دیکھا یہ بڑا امپریکٹیکل ہے لیکن کتنے آدمی کو ٹائم ہی نہیں ملتا تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے انہوں نے کہا جی آپ دس ہزار سٹیپ موبائل میں ڈالتے ہیں وہ بھی ناممکن ہیں ہر ایک کے لیے تو اب کنسنسس ہے سمویر بٹوین تھری تھاؤزن این پھائی تھاؤزن سٹیپ وہ اگر اپنے موبائل میں ڈال دیں تو یہ ڈان ایڈیکوٹ ٹھیک ہے سو یہ پارکس تو ہمارے پاس اتنے آویلیبل ہی نہیں ہے تو واک کہاں کریں پھر یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے دیکھیں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے پاؤں کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں دو منٹ پندرہ منٹ آپ کریں جائیں دور کی مسجد میں نماز پڑھیں تو جب آپ کر سکتے ہو کچھ خواتین کہتے ہیں کہ سہارا دن ہم بچوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تو کیا یہ ہماری ایکسرسائز میں کاؤنٹ ہوتی ہے اگر ان کے سٹیپس پورے پڑھیں لیکن آج آج کل آپ محول ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا آپ ٹیلی ویجن بھی بیٹھے ہوئے ہیں ریموٹ سے ہم کرتے ہیں پانی کا گلاس بھی سرونٹ آپ کو آکے دیکھتا ہے یعنی ہر چیز سپون بھی آپ کے موہ میں ڈالتے ہیں تو ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے بلکل انسان کو فیزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہیے جتنا فیزیکلی ایکٹیو رہیں اس کا اثر دماغ پر بڑا اور ویل بینگ پر بڑا پڑتا ہے سموکنگ کا کتنا رول ہے یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں ہمارے ہاں کارڈیولوجسٹ ایک کراچی میں ہیں اگر کوئی سموک کرتا ہے تو وہ اس کی انجیو گریفی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آپ پہلے سگرٹ بند کرو تو انجیو گریفی کرو کیونکہ ریزن ہے کہ اگر آپ سموکنگ کر رہے ہیں تو پھر انجیو گریفی کرنے کا کیا فیدہ پھر تو صرف آپ نے میکینیکل ایک ٹیوب کھولی وہ پھر بند ہو جائے گی سموکنگ is the most hazardous اور اس میں دو کمپوننٹ ہے ایک پیپر کا کمپوننٹ ہے اور ایک نکوٹین کا ہے پیپر میں ریل کارسینوجینس ہے اب اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے واپنگ آئی ہے آپ کو پتہ ہے ہیٹڈ ٹو بیکو آج کل آئے ہیں تو اٹلیسٹ آپ کا پیپر پارٹ تو الیمنیٹ ہو گیا ہے نا دیکھیں دنیا میں آپ کئی بھی کوشش کریں تو لوگ بند ہی کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ بھی آپ جو مرضی کرا دیں ہم سگرٹ نہیں چھوڑتے ہیں تو ان کے لیے پہلے چن ٹیکس ایسی دوائیاں نکلی تھی نکوٹین کے سبسٹیچوٹ اب ان کے لیے یہ واپنگ جو ہے ایک ہے چیز جو کر سکتے ہیں اٹلیسٹ لیسر آف دے ٹو ایول لیکن ایول ہے اس میں بھی پرابلنس ہیں صحیح صحیح ہے صاحب ایسٹی یا مٹاپا یہ کتنا رول پلے کرتا ہے تو ورڈز ہارڈ ڈیزیزز بہت زیادہ دیکھیں ایک پورا پانچ ڈیزیزز کا کمپلیکس ہے ڈائیبٹیز ہائپرٹینشن میٹابولک سنڈروم اوبیسٹی انڈ ڈسلپیڈیمیا یہ ساری چیزیں ایک ریلیٹڈ ہیں اور آلٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ایٹیالوجی جس کو کہتے ہیں جن کا کاوز وہ تقریباً ایک ہی ہوگا کہ یہ چیزیں انفرمیشن کاوز کرتی ہیں بلڈ ویسلز میں اور ہارٹ ڈیزیز ہوتا ہے بچپن میں یہ جو مٹاپا ہے کیونکہ وہ ہی لیٹر آن ایڈلٹ ہوں گے بے شک تو اس پارے میں بتائیں وہ یہ ہے کہ آپ بچپن سے دیکھیں اگر بچہ روتا ہے تو ہم اس کے میٹھی چیز کوئی موہ میں ڈال دیتے ہیں لولی پاپ دے دیتے ہیں وہ پھر یہ ایکوائٹ ٹیسٹ ہے ایکوائٹ ٹیسٹ مینکہ ہم نے خود یہ ٹیسٹ بنائے آپ دیکھیں اسکوموز رہنجوں کے نورت پول میں رہتے ہیں وہاں تو شگر کین نہیں ہوتی ان کو شگر کا ٹیسٹ ہی نہیں پتا انسان اپنے دماغ میں دو چیزیں رکھے کہ میں نے وائٹ پاودر نہیں کھانا وائٹ پاودر سالٹ ہے اور وائٹ پاودر شگر ہے اگر آپ ان دو چیزوں کا وائٹ کریں بلیو می آپ کی خاف ڈیزیز ختم ہو جائیں سالٹ کی بات ہوئی تو بلڈ پیشر کی بھی بات کر لیتے ہیں سب بلڈ پیشر کیا ہے خوف ہے لوگوں میں کہ بلڈ پیشر پتہ نہیں کیا چیز ہے اور کس طرح کنٹرول ہوتا ہے تو اس بارے ہم بتائیں بلڈ پیشر کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں بلڈ پیشر ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں ایک پریشر ہو کہ آرگنز کو بلڈ سپلائے ہو اور آکسیجن جائے اور نیوٹرینٹس مرا جائے دوسرا اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ ایک انیمل انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ یا لڑو یا بھاگو تو جب انسان کو فیر ہوتا ہے یا ڈر ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے یا بھاگو اور یا لڑو اور اس کے لئے ایڈرینلین پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ آپ کا بلڈ پیشر ریز کرتی ہے ڈیئرلی سیونٹی پرسنٹ ہمارے کلینک میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کا بلڈ پیشر کلینک میں بڑا ہوتا ہے اور گھر پر نہیں ہوتا وہ وائٹ کوٹ اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس لئے فیر کہ بھی پتہ نہیں کیا نکلے گا اس سے ایڈرینلین کا گلینڈ سے پروڈیوس ہوتی ہے ایڈرینلین وہ بلڈ ویسلز کو نیرو کرتی ہے اور آپ کا بلڈ پیشر میں تو مریضوں سے کہتا ہوں اب تو اتنا یوسٹو ہو گئے ہیں ہر مہینے دو مہینے چھ مہینے بعد آپ آ پاتے ہیں اب تو اس کو وائٹ کوٹ ہائپر ٹنشن نہیں ہو لیکن پھر بھی ہم سر دیکھتے ہیں کہ وہ بلڈ پیشر ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک بچارہ آدمی تھا اس کو اس طرح ہی ہوتا تھا اور ہمیشہ وہ سعودیہ کے فیزیکل میں جاتا تھا اور فیل ہو جاتا تھا اور گھر میں اس کا چملہ ایمولیٹری بلڈ پیشر ہم نے کرایا ہے نورمن لیکن جب وہ جاتا تھا ٹیسٹ کے لیے تو زیادہ ہو جاتا تھا تو سر یہ کتنا نورمل لیول ہونا چاہیے بلڈ پیشر کا ڈیزیز کا جو لیول ہے کنٹرول وہ وان فورٹی بائی ایٹی فائی پہلے تھا کہ لیکن دیکھا گیا ہے کہ ڈیابیٹکس میں اگر آپ لور کریں گے تو آپ کی کیڈنیز تک بلڈ ہی نہیں پہنچے گا سکروک کم ہو جاتی ہے لیکن کیڈنیز کو بلڈ نہیں پہنچتا تو وان فورٹی بائی ایٹی فائی پرابلم یہ ہے کہ سیونٹی پرسنٹ لوگ جو دوائیں لے رہے ہیں وہ وان فورٹی ایٹی فائی پر نہیں ہیں ان کا ہوتا ہے وان فیفٹی وان سکسٹی لیکن سمٹمز کوئی نہیں ہوتے اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کیونکہ یہ جو ٹین فیفٹین میلی میٹرز مرکری ہے یہ بڑا کروشل ہوتا ہے کیونکہ سٹسٹیسٹکلی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا بلڈ پیچر وان فورٹی سے زیادہ ہو تو آپ کو سٹروک ہارٹ کیڈنی فیلیر کی کامپلیکیشنز زیادہ ہوں گی اس لیے یہ فگر رکھی گئی ہے تو سر اگر کسی کا وان فورٹی سے بلڈ پیچر اوپر والا بڑا ہوئے اور ایٹی فائی سے بڑا ہوئے نیچے والا تو کیا فوراں دوائی شروع کر دیں بلکل نہیں بلکل نہیں پہلے آپ دیکھیں دو قسم کے بلڈ پیچر ہوتے ہیں ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری پرائمری جس کا کاؤز نہ معلوم ہو اور سیکنڈری جس کا کاؤز ہو تو کئی چیزیں جسم میں ہوتی ہیں گلینڈز ہوتے ہیں جس میں سالٹ زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں کوئی کیمیکلز زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں کڈنی کی سرکولیشن ٹائٹ اگر ہو کڈنی کو بلڈ سپلائی نہ پہنچے تو اس میں ہی بلڈ پیچر تو ینگر لوٹ میں ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں ڈیٹرمنٹ کریں یا ایک دم بلڈ پیچر فورٹی فائیو کی ایج سے زیادہ میں ایک دم ہو جائے تو پھر کریں عام طور پر جو میڈل ایج میں بلڈ پیچر ہوتا ہے آپ تو ان کی ہسٹری دیکھیں کہ فیملی تو فیملی ہسٹری سے ہوتی ہے تو اس کو پرائیمری ہائپٹینشن کہتی ہیں اگر یہ مریض آپ کے پاس آتا ہے اور اس وقت بلڈ پیچر زیادہ ہوتا ہے اور گھر کا ریکر اس کا نارمل ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کریں ٹریٹمنٹ دیں گے کہ نہیں اس میں پھر آپ ایمبلویٹری بلڈ پیچر یوز کریں دیکھیں تین چار ہزار میں وہ بلڈ پیچر کا انسٹرمنٹ ٹائے ڈاؤن کر لیتے ہیں آپ کے چوبیس گھنٹے میں آپ کا پتہ لگ جائے جب آپ خود بلڈ پیچر لیتے ہیں نا زیادہ تو مریض کا ڈیفنیلی زیادہ ہوگا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ زیادہ نہ ہو تو وہ فیر سے اور زیادہ ہوتا ہے تو ایمبلویٹری بلڈ پیچر میں ہر چیز کلیر ہو جاتی ہے اگر آپ کو دن کو بلڈ پیچر ہے اور رات کو بھی ہے تو بلڈ پیچر ہے اگر دن کو ہے اور رات کو نہیں ہے تو پھر یہ انگزائیٹی سے لیتے ہیں تو سر اگر بلڈ پیچر واقعی زیادہ ہے تو کیا ہم بلڈ پیچر کی دوائی شروع کر دیں پھر بھی نہیں اگر وان ایٹی وان ٹوئنٹی نہ ہو تو پھر اقدم دوائی نہ چلیں جو دینجر فگر is وان ایٹی وان ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی اگر وان ایٹی وان ٹوئنٹی سے نیچے ہیں تو پہلے لائف سٹائل چینج سالٹ رسٹرکشن ایکسرسائز فائبر میڈیٹرینین ٹائپ آف ڈائیٹ جس میں کہ فش آلیو آئل استعمال ہو سبزی ہو فائبر ہو فائبر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پاکستان میں فائبر سب سے کم کھایا جاتا ہے تو سر یہ قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں ہر چیز کی تو کوئی سستی چیز بھی ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لے سب سے زیادہ لسن آپ دو پیسز لسن کی کھائیں آپ کا بلڈ پریشر فائیو ٹو نائن پرسنٹ کم ہوگا بلکل نمک کا پریز رکھیں کلونجی کے بینیفیٹس ہیں یہ چیزیں یہ نیچرل بلڈ پریشر کو کم کرتی اور ڈسپائٹ اگر یہ ساری چیزیں آپ نے آپ چار پانچ ہفتے یہ چیز ٹرائے کریں دیفنیٹی تاکہ کیونکہ لائف سٹائل تو کرنا ہی کرنا ہے چاہے دوا بھی ہو تو لائف سٹائل مرید ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے نمک کام کھاتے ہیں ایکسرائز کرتے ہیں بلڈ ویسل ڈائیلیٹ ڈائیٹ ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو کم سے کم دوائی دینی پڑتی پھر آپ ڈیٹرمنٹ کریں کہ ایج کیا ہے دیکھیں ینگر ایج میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اولڈر ایج میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اولڈر ایج میں فلویڈ کلیکشنز زیادہ ہوتی ہے ان کو ڈائیوریٹک بھی دے دیں تو بلڈ پیشو ٹھیک ہو جاتا ہے ینگر ایج میں کیڈنی کی انوالمنٹ زیادہ ہوتی ہے دائمائن میں دیکھیں کیا وہ ٹریٹ کر رہا ہے بالکل تو اس ٹارگیٹ کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے تو سر اگر بلڈ پیشو کی دوائی ایک بار شروع ہو جائے تو کیا بند ہو سکتی ہے یہ اگر انسان لائف سٹائل مینٹین کرے اور آپ کی کمپلیکشنز ڈیویلپ ہو کے سیٹ نہ ہو یعنی کڈنی ڈیمیج نہ ہو آپ کی بلڈ وزل کی نیروینگ نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ لیٹ سٹیج میں آئیں جہاں کڈنی ڈیمیج ہے بلڈ وزل آپ کی ٹائٹ ہو گئی ہے تو پھر آپ ان کو کیسے کر سکتے بلڈ پیشو کی دوائی بھی تو ان کمپلیکشنز سے بچائے گی نا یس بالکل آپ دیکھیں پہلے سب سے میں اس لیے کہ جنرل آڈینس ہے ان کا بتا لیکن اگدم گائیڈ لائن جب بنی تو ٹینورمین کا نام ہی اڑا دیا انہوں نے پھر باقی رہ گئیں صرف ڈائیوریٹک جو کہ پانی نکالتی ہیں کڈنی سے اور سالٹس دوسری ہوتی ہیں جو بلڈ وزلز کو ڈائیلیٹ کرتی ہیں جیسے ایملوڈوپین نورویسک اور تیسری جو ہیں جو کہ کڈنیز پر ایک کرتی ہیں جیسے اے آر بیز کہتے ہیں اور اے سینیبٹر تو ان میں اب وہ جو ٹینورمین کا ہے نام ہی نہیں آرہا اس لیے کہ آج کل انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ دوہ استعمال کرنی چاہیے جس کے کارڈیو ویسکلر بینیفٹس ٹھیک ہے ٹینورمین کے کوئی کارڈیو ویسکلر بینیفٹس نہیں ہیں لیکن اب ایک سالٹ بنا ہے جس کو نیبیولول کہتے ہیں تو نیبیولول میں آبیٹا بلوکر ہے لیکن اس کے کارڈیو بینیفٹس بھی ہیں لیکن ابھی تک گائیڈ لائن میں افیشل نہیں آیا لیکن بڑا پریشر ہے کہ بھئی اس کو کیوں نہیں ڈالیں کی بہترین دوائے صحیح سر ہم نے بات کر لی کالیسٹرول کی بلڈ پیشر کی تیسرا رہ گے شوگر شوگر کی علامات کیا ہوتی یہ تو میرا فیوریٹ سبجکٹ ہے میرے پاس کم پچیس تیس سار بریز ہوں گے شوگر کے جو میں ٹریٹ کر دیکھیں بگیس کلر پاکستان میں پہلے ہم سب ہم کارڈیو ویسکر ڈیجیز لیکن اس میں ڈائیبیٹیز کا بہت حصہ ہے اب تھرٹی ملین ڈائیبیٹک ہیں پاکستان میں ہم 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 ڈائیبیٹیز کو ایک بیماری سمجھتے ہیں یہ ایکشوالی نائن بیماری ہیں جن میں شوگر زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ایک ٹائپ ون ہوتی ہے اس کی میں بات نہیں کر تھا وہ تو آپ کی وائرس یا آٹو ایمیون سے سیلز ختم ہو جاتے تو انجیکشن لینے پڑھتے ہیں اس کے باوجود پھر آپ کی تین قسم کی ڈائیبیٹیز رہ جاتی ہیں ایک ٹائپ ٹو جو کومنیسٹ ہے اور یہ میڈل ایج میں ہوتی ہے اس میں زیادہ تر لوگوں کا ہریڈیٹری فیکٹر ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ میں ہے اور پھر انوائرمنٹس ان کی کیسے ہیں ورزش نہیں کرتے میٹھا زیادہ کھاتے ہیں اور ایٹنگ ویٹ بھی زیادہ ہے تو اس کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کہتے ہیں اور یہ کومنیسٹ ہے پھر ایک ہوتی ہے ڈائیبیٹیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ ڈیفرنٹ ٹائپ او ڈائیبیٹیز اور ایک ڈائیبیٹیز ایلڈرلی کی ہے جن کو کہ آدھی گولی آپ ایک دے دے دوہ کی تو اس کو انسلین کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ہوتی ہے اس کے آگے اور ٹائپ او ڈائیبیٹیز جس کور ہوئی اور وہ بہت دھار کی تلوار ہے کیونکہ اس کے ایڈوانٹیج بھی ہیں لیکن ڈیس ایڈوانٹیج بہت جاتا ہے اس میں شگر بلیڈ پریشر ہو جاتا ہے اور پھر دماغ میں برین کی ڈائیبیٹیز یہ بھی ایک نئی کلاسیفیکیشن ہے لیکن عام طور پہ جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے یہ زیادہ تر ہریڈیٹری ہوتی جن اگر آپ ماں باپ ایک ڈائیبیٹک ہو تو پھر آپ بھی چانس ہوں گے کہ ایسے مریضوں کو سیلیکٹ کر کے آپ کو ٹریٹ ایسے ہی مریض ہمارے پاس آتے ہیں ہم تو شگر بھی نہیں کھاتے ہمارا وزن بھی دیکھ لیں کیونکہ جو گلینڈ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی لیکن ان کا پریڈکٹر جو ہے بڑا امپورٹنٹ آج کل شگر لیول ہندر کو سمجھتے ہیں نوربل ہندر سے ون ٹوئنٹی فائیو کو ہم پری ڈائیبیٹک کہتے ہیں اور ون ٹوئنٹی فائیو سے اوپر ڈائیبیٹک ہوتا یہ ایک ڈاکٹر اٹھا اور اس نے کہا نہیں جیئے تو سب فارما کا چکر ہے جتنا کم سے کم ہو اتنی دوائیں زیادہ استعمال ہوتے ہیں ایکچولی اٹھ ہنڈر دیٹ آپ کو ریٹنا میں دیکھیں تو آپ کو ریٹینوپتی شروع ہو جاتی ہے اور یہ ڈائیبیٹیز کی ڈیویلپنٹ پانچ اور سات سال کے بعد ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کارڈیو ویسکلر کمپلیکیشنز مائکرو اور میکرو پہلے شروع ہو جاتی ہیں ہم سات سال تک ٹریٹمنٹ کو روکے رکھتے ہیں اور یہی چینج آئی ہے ڈائیبیٹیز میں ہنڈر یئرز تک ڈائیبیٹیز میں کیا لوگر کرتے ہیں جن کے بینیفٹس ہوتے ہیں کڈنی اور ہارٹ یہ کون سی دوائی ہیں ناظرین کو بتائیں کیونکہ یہ تو آپ نے بہت مفید معلومات دی ہے دیکھیں قدرت ہر چیز پروائیڈ کرتی ہے ہمارا ذہن ایسا ہونا چاہئی کہ ان کو انویسٹی گیٹ کریں سیب کے درخت کی بارک ہے یہ سو سال پہلے استعمال ہوتی تھی اس کا پاودر شگر والوں کو دے دیا تو وہ شگر ٹھیک ہو جاتی تھی اس سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا تو اس میں گریفوزین دوائییں نکلی ایس جی ایل ٹی ٹو جو کامل لی اب ایمپلا گریفوزین اور ڈیپا گریفوزین ہے یہ انہوں نے ریولوشنائز کر دی ہے ٹریٹمنٹ کیونکہ یہ پینکریاس پر دباؤ نہیں ڈالتی سلفنال یوریاز جو تھے وہ پینکریاس پر دباؤ ڈالتے تھے ایک تھکے گھوڑے کو آپ کتنا ماریں گے اس میں ہے ہی نہیں بیٹا سیل یہ دوائی یونیکنس یہ ہے کہ یہ پشاب اور وہاں سے ایک کیمیکل جوز نکلتا ہے کیٹون یہ کیٹون دل کے لیے انرجی کے لیے سب سے مفید ہے اور وہ دل بہت بینفیٹ کرتا ہے اسے دل کو انرجائز ہو جاتا ہے تو آپ کی ٹوئنٹی سکس ٹو فورٹی پرسنٹ کارڈیو ویسٹر کمپلیکیشن کام ہو جاتی یہ جیسے ہارٹ فیلیر ہارٹ فیلیر سب سے مشکل چیز ہے میڈیسن میں ٹریٹ کرنی کیونکہ اس کی موٹیلیٹی ریٹ یعنی اس کی ڈیتھ ریٹ اس کے بعد پانچ سال میں سروائیول ریٹ بہت کم تھا پہلے جب سے یہ دوائی یو پیرو ایک دوائی ہے اور یہ ڈیپا جب سے آئی ہے تو انہیں نقشہ ہی بدل دیا ہے کیونکہ یہ دوائی جو ڈیپا ہے یا ایمپلا یہ پانی بھی نکالتی ہے باڈی سے اور آپ کے سالٹ بھی نکالتی سر کوئی انجیکشنز بھی ہیں جو وزن بھی کم کرتے ہیں اور دل کے لیے بھی 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 دیکھیں امریکن ڈیزرٹ میں ایک لزرڈ ہوتی تھی جب آپ شگر لیتے ہیں آنتوں میں ہارمونز ریلیس ہو جاتے ہیں جس میں جی لپ ون بنتی ہے اور یہ اس طرح دیکھا گیا کہ آپ جب گلوکوز دیں تو آپ کی شگر کم نہیں ہوتی جلتی لیکن آپ کھائیں شگر تو ایک دم کم ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ یہ ہارمونز جو ہیں یہ جا کے ریسیپٹرز میں اٹیچ ہو جاتے ہیں جب شگر زیادہ ہوتی ہے اور جب شگر زیادہ نہیں ہوتی تو نہیں ہوتے تو اس میں سب سے ایڈوانٹیج جو پہلے دقسان ہوتا تھا دوائیوں کا انسلین کے ویٹ گین ہائیپو گلائسیمیا شگر لیول کم ہوتا ان میں نہیں ہوتا تو یہ ایڈوانٹیج جی ایل پی ون میں ہے کہ یہ برین میں بھی افیق کرتی ہیں جو آپ کا اپیٹائیٹ بھوک کا سینٹر ہے اور چربی کو بھی گالتی ہے تو اب یہ اس کے مارکٹ میں آئی ہیں آپ دیکھیں ایک ایک اوزمپک ہے یعنی اس نام میں اس لیے لے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹر حضرات کوئی پریشر ڈالیں تاکہ دوائیاں قیمتیں کم ہو جائیں سر دیکھیں اس میں آڈینس کو بھی ایک بات یاد کر جائے کہ جب کوئی آپ دوا بناتے ہیں تو اس میں کما آپ کا ایک بلین ڈالر خرچ ہو جاتا ہے ریسرچ بلین ڈالر خرچ ہو جاتی ہے جب یہ مارکٹ میں آتا ہے تو ریکاوری تو آپ نے کر نی ہے آفٹر آل فارما جتنے بھی ایجنس یہ بزنس ہے بزنس میں شیئر ہولڈرز جن کو آپ نے ان کی ریٹرن دینی ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ جو انہوں نے انویسٹ کر دی ہے کہ بھی ہم نے اپنی کمپنی بیچنی نہیں ہے پروفٹ کے لیے اور جو ہمارا ارننگ ہے ہم نے ریسرچ پر ڈالنی ہے تو اب وہ کمپنی یہ دوائی جب بنائے تو انہوں نے اپنی طرف سے جتنا بھی کر سکتے ہیں انہوں نے کیا ہے تو اس میں ایک طریقہ ہے کہ ساری اچھی کمپنی نے کال سینٹر بنایا ہے آپ کال سینٹر کو فون کریں تو جو کیمیسٹ کی کمیشن ہے وہ نہیں آپ کو دینی پڑتی اور آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ سر ناظرین کو بتائیں کہ ان بیماریوں کی کمپلیکیشن سے کیسے بچا جائے کیسے شوگر ہے شوگر میں کوئی بھی مریض ہو اس کو اگر صرف شوگر کی دوائی دی جائے تو اس ڈاکٹر کو میں شوگر آلوجسٹ کہتا ہوں ڈائیبیٹولوجسٹ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو پانچ چیزوں کو بچائے آنکھوں کو دماغ کو دل کو گردے کو اور یہ آٹریز جو ہوتی ہیں پریفر آپ نے کمپلیکیشنز کی دوا نہ دکھی جائے تو سمجھیں وہ پھر ڈاکٹر نہیں ہے دیکھیں میں ایک چائنا میں میٹنگ تھی میں ایک پروب بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ دھائی ہزار سال پہلے چائنیز پزیشن تھا اس نے کہا دنیا میں تین قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک جو فل بلون ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے یہ تو میڈیوکر ہوتا ایک جو ڈیزیز آتی ہے بس اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور تیسرے ڈاکٹر وہ صرف ڈیزیز کو نہیں ٹریٹ کرتے برکہ پریڈکٹ کرتے ہیں اس میں کامپلیکیشنز کیا ہے اور شروع سے ان کو ٹریٹ کرتے تو ہمارے میری بھی درخواست یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان سے اور مریضوں کا بھی ہے کیونکہ مریض بھی کہتے ہیں جی مجھے شگر ہے آپ نے چھے دوائی لکھ لیکن ان کو بھی انڈرسٹین کرنا چاہیے جب ڈاکٹر کوئی دوائی لکھے جیسے کولیسٹرول کی دوائی لکھے جا رہی ہے تاکہ فیوچر میں آپ کی سر آخر میں ناظرین کو کوئی پیغام دیں کہ ان بیماریوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں آپ نے بہت اچھے سوال کی جو دل کو لگتے ہیں دیکھیں یہ موٹو رکھنا چاہیے آپ اگر چار پانچ ہزار کی اپنی چیک پہلے کرا لیں ہر سال تو یہ بہتر ہے یا لاکھوں روپے آپ لگائیں بائی پاس کی ہمارے ہاں ابھی تک شعور نہیں آیا ہم تب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب ہمیں ہمیں پریونٹیو چیک اپ ضرور کرنی چاہیے باہر کے ملکوں میں آپ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی برین ڈیویلپنٹ اس کی پریونٹیو سکول فیزیکل ہوتا ہے امپلوئیز فیزیکل ہوتا ہے اور ہر سال تیس پینتیس سال کی عمر کے بعد آپ کو چار پانچ ہزار کا سیمپل ٹیسٹ کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے ایک نیوٹرل ڈاکٹر جو کہ آپ کا عام ڈاکٹر نہ ہو جو ریگلر تو وہ آپ کو نیوٹرل جج کرے گا اور آپ کے پریمیٹر چیک کرے گا اور میری یہ ہی التجاہ ہے کہ پریونشن بیٹر دن کی اور صرف بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کا ناظرین جیسے کہ ڈاکٹر یوسف کمال ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس کا بچاؤ کر لیا تو یہ بہت آسان ہے نیکس پروگرام کے لیے اللہ حافظ